ایک حام خبر دیں آپ کو کراچی سے جس کے علاقے لیاکت آباد نمبر دو میں ایک دکان پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے اور اس بم حملے کے نتیجے میں اب تک تین افراد کے زخمی ہونے کے اطلاع ہیں لیاکت آباد نمبر دو کا علاقہ ہے یہ کراچی کا جا کے دکان پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے ہم آسف موجود ہیں میں نمائن دے ایسی ایم ارفان ایسی ایم ارفان بتائیے گا کیا واقعہ ہوا ہے یہ یہ لیاکت آباد نمبر دو پر دکان پر ایک دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے ابھی افتدائی طلاع جو ہے کہ یہاں پر موٹر سائیکل پر سوال جو ہے دو افراد تھے جنہوں نے دکان پر دستی بم سے حملہ کیا ہے اور جس پہ نتیجے میں یہاں پر دکان پر بیٹھے ہوئے اور ایک راگی جو ہے سمیت تین افراد جو ہے زخمی ہوئے ہیں اور پولیس اکرام یہاں پر پہنچنا شروع ہوئے ہیں جیسی یہ موقع کی طلاع ملی ہے تو ابھی یہ افتدائی طلاع بھی ہیں کہ دستی بم ہے یہ کریکر ہے جس پہنچنا شروع ہوئے ہیں اور ابھی تفتیشید آ رہے ہیں اور دو ایسے پولیس اکرام یہاں پر موقع پر پہنچ رہے ہیں ایسے مرفان نے بتائیے کہ اس طرح کے واقعات کراچی میں آئے روز پیش آتے رہتے ہیں تو آج جو واقع ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اب تک کیا بتایا گیا ہے کہ صرف دہشت پھیلانے کا ایک واقع تھا آج پھر یا کوئی مقصد تھا ان موٹر سائیکل سواروں کا جنہوں نے اس دکان پر بم پھینکا ہے آج جو کراچی کے حالات جو ہیں وہ اس میں کومپرسوں کی جانب سے ہلتان کا اعلان کیا گیا تھا جس میں گوشتہ راتی جو ہے آرادی پارک کے بعد جو ہے بس کو نظر آتش کیا گیا آج صبح جو ہے گوشتہ راتی بس کو نظر آتش کیا گیا جبکہ گل بھار کے علاقے میں ایک شخص کو آراد کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اب یہ تیسرا واقعہ جو ہے یہاں پر جو ہے لیکھتہ بات نمبر دو میں پیش آیا ہے کہ یہاں پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے بہت شکریہ ایسا مرفان اس سوالے سے مزید بھی آپ سابٹیٹس لیتے رہیں گے کراچی کے علاقے کے لیے آفتہ بات نمبر دو میں دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے دکان پر اس سوالے سے آگے چل کے آپ کو اور